بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی نسبان ساتھیا نوراج بھو ناظرین آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ دو دن قبل سات نامی نوجوان کو کراچی کی سرینہ مارکٹ میں فائرینگ کر کے قتل کر دیا گیا جس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اپنے لیے ایک ویلوگ بنا رہا تھا اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ایک ویلوگ بنا رہا تھا اس بنا پہ اس شخص کو قتل کر دیا گیا آخر ایسا بھی کیا قصور تھا آخر ایسی بھی کیا غلطی تھی اس نوجوان کی جس کو آپ نے ایک ویلوگ بنانے کی بنا پر قتل ہی کر ڈالا اس کی جان ہی لے لی ناظرین آگے کی کہانی کیا ہے آپ کو آگے چل کر ہم بتائیں گے اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین اس ساتھ نامی نوجوان کی کہانی کچھ یوں ہے اپنی بہنوں کا اور اپنے ماں واپ کا اکلوتا بہت پیار بھی کرتے ہوں گے اس سے اور وہ نوجوان تھا ناظرین اس کی کہانی کی ابتدا کچھ اس طرح سے ہوئی جب اس نے کہا کہ مجھے کچھ بننا ہے ماضی میں آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کا ساتھ نامی نوجوان کا آپ کو ماضی ہم بتاتے چلیں تو یہ وکار زکا نامی شخص کے شو میں گیا تھا وہاں پہ ساتھ نامی نوجوان کے ساتھ تین چار لڑکے اور بھی تھے وکار زکا کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ چاروں میں سے جو جتنی گالیاں دے گا زیادہ گالیاں دے گا اس کو شو کے لیے سیلیکٹ کر لیا جائے گا سب نے گالیاں دی اور پھر سب کو سیلیکٹ ہونے کی جلدی تھی سب کو سیلیکٹ ہونے کی ایک سائٹمنٹ تھی لیکن جب بات ساتھ نامی نوجوان پہ آئی تو اس نے کہا کہ نہیں میں گالی نہیں دوں گا کیونکہ گالی دینا بری بات ہے اس بنا پہ اس کو شو کے لیے سیلیکٹ کر لیا گیا ناظرین اب بات کرتے ہیں ساتھ نامی نوجوان کا قتل کیسے ہوا کیوں ہوا اور کہاں ہوا اس کی فیملی کے بارے میں ہم آپ کو پہلے کچھ بتاتے چلیں اس کی فیملی میں اس کی ماں سعاد نامی نوجوان کی جو والدہ ہیں وہ ایک سکور میں بچوں کو پڑھا کے اپنے بچوں کی کفالت کر رہی ہیں اپنے بچوں کو پال رہی ہیں ناظرین جب سعاد نے یہ سوچا تو اس نے ویلوگنگ شروع کر دی اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنے کا اس نے سوچا اپنے لیے کچھ کرنے کا سوچا اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ کرنے کا سوچا ناظرین جب دو دن قبل یہ نوجوان سعاد نامی نوجوان موبائل شاپ پہ جاتا ہے سرینہ مارکٹ کے نام سے ایک مارکٹ ہے وہاں پہ موبائل شاپ پہ یہ جاتا ہے اپنا موبائل خریدنے کے لیے وہاں جا کر سعاد نامی نوجوان نے موبائل خریدتے خریدتے اپنا ویلوگ بنانا شروع کر دیا لیکن وہاں پہ جو سکیورٹی گارڈ ہیں ان کو اچھا نہیں لگا ان کو شاید بہت برا لگا ان کو اس بات پہ اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے فائر کر کے سعاد نامی نوجوان کو قتل کر ڈالا اس کی جان ہی لے گی جب سکیورٹی گارڈ کو گرفتار کیا گیا اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے سعاد نامی نوجوان کو کیوں قتل کیا تو اس کی جانب سے یہ بیان دیا گیا اس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ سعاد نامی نوجوان مجھے بار بار اپنی ویڈیو میں لا رہا تھا میری طرف اشارہ کر کے یہ اپنی ویڈیو بنا رہا تھا اپنا ویلوگ بنا رہا تھا جو کہ مجھے بلکل اچھا نہیں لگا اس لیے میں نے فائر کر کے قتل کر دیا اس کو ٹھیک ہے آپ کو برا لگا آپ کو اس ویڈیو میں نہیں آنا تھا آپ نہیں آنا چاہ رہے تھے آپ اس کو جا کے منع کر دیتے آپ پیار سے منع کر دیتے ٹھیک ہے اگر پیار سے نہیں مان رہا آپ ذرا غصہ کر دیتے تو آپ کو ویڈیو میں نہیں لاتا اس کا مطلب یہ تو نہیں اس قدر حالات برے ہیں اس قدر حالات خراب ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی نوجوان وہاں پہ سیف نہیں ہے ابھی کچھ ہی دن پہلے کی ہم دیکھ رہے تھے ویڈیوز اور بہت ساری اس طرح کی خبریں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں فلان نوجوان کو ڈکیتی کی بنا پر ڈکیتی کی مضاحمت پس کو قتل کر دیا گیا اس سے فلان سمان چھین لیا گیا ٹھیک ہے بھئی آپ سمان چھینو سب کچھ کرو لیکن ناظرین یہ بات دوسری طرف جا رہی ہے یہ بات جا رہی ہے ڈاکو کی جانب یہاں پہ ساتھ ڈاکو نہیں تھا ساتھ کے پاس کوئی اصلہ نہیں تھا ساتھ کے پاس کوئی کچھ نہیں تھا سیکیورٹی گارڈ بھی کوئی ڈاکو نہیں تھا وہ ایک سیکیورٹی گارڈ تھا اس نے کچھ چھینہ بھی نہیں اس سے لیکن اس بنا پہ اس کو قتل کر دیا گیا ساتھ نامی نوجوان کو اس سیکیورٹی گارڈ نے صرف اس بنا پہ قتل کیا کہ وہ ویلوگ بنا رہا تھا اور شاید اس کو ویڈیو منا رہا تھا جو کہ سیکیورٹی گارڈ کو برا لگا اور اس نے اس بنا پر اس کو قتل کر دیا ناسین اس ماں کی حالت کیا ہوگی ان بہنوں کی حالت کیا ہوگی اس باب کی حالت کیا ہوگی جو اپنا اکلوتا بچہ کھو بیٹھی ہے ناسین آخر یہ کب تک چلتا رہے گا آخر پولس کیا کر رہی ہے باقی ادارے کیا کر رہی ہیں ناسین میری یہی گزارش ہے اس حکومت سے ان سیکیورٹی گارڈ سے اس پولس سے اس پنجاب پولس سے اس پاکستان کی پولس سے کہ خدارہ ہمارے نوجوانوں کو بچایا جائے ہمارے نوجوانوں کو اس طرح سے قتل نہ کیا جائے یہ ہمارے مستقبل کا سرمایہ ہے انہوں نے جا کے ہمارا مستقبل سمارنا ہے اپنی میزان سادیا نور کو دیجئے اجازت اللہ حافظ